نیا سال آ گیا تو پھر کیا کریں بھئی نیا سال آ گیا تو آپ کیوں کود رہے ہیں آپ کیوں ناچ رہے ہیں آپ کیوں فیرنگ کر رہے ہیں آپ کیوں شرابیں پی رہے ہیں کیوں وہ دھنبازی مچا رہے ہیں بھئی کیا ہو گیا نیا سال آ گیا تو نیا سال آیا نا نیا سال آیا تو آپ کیا کریں پچھلا سال میں نے کیسے گزارا اور کریں اپنا محاسبہ کریں آئندہ سال میں نے کیسے گزارنا ہے اس کی پلننگ کریں پچھلا سال کیسے گزارا کتنے دن ایسے گزرے جس میں میری نمازیں قضا ہوں اے بندے غور تو کر رب کی بارگاہ میں پنٹ کے جانا ہے پچھلے سال جو رمضان آیا روزے پورے رکھے تھے اگر زکاة مجھ پر فرض تھی کیا زکاة پوری دی پچھلے سال میں نے کتنے نیک کام کیے اے بندہِ خدا اس کا حساب تو لگا تو ناچ رہا ہے تو کود رہا ہے تو فائرنگ کر رہا ہے تو پٹھاکے اڑا رہا ہے تو رکس کر رہا ہے تو گانے گا رہا ہے نیا سال آ گیا نیا سال آ گیا پھر پچھلے سال کیا کارناہ میں کی اس پر غور کر تجھے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے اور آئندہ سال تجھے کیا کرنا ہے اگر آئندہ سال ملا کیونکہ نیو ائر نائٹ پر بہت سارے فائرنگ سے حلاق ہو جاتے ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یا کسی عزیز کو فائر لگ جاتا ہے بہت سارے شرابیں پی پی کے ایسے بہوش ہوتے ہیں کہ اسی حالت میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے اسلاف اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے ایک جھلک آپ کو پیش کرتا ہوں خوفِ خدا مکتبہ المدینہ کی ایک کتاب اس میں لکھا ہے ایک بدرد ان کا نام تھا زید بن سمت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے رفاقہ سے اپنے دوستوں سے کہنے لگے آج میں نے اپنی عمر کا حساب لگایا میری عمر ساٹھ سال ہو گئی میں سکسٹری ائرز کا ہو گیا میں نے دن بنائے اکیس ہزار چھے سو دن بنتے ہیں میں سوچنے لگا اگر روز میں نے ایک گناہ کیا ہو تو اکیس ہزار چھے سو گناہ لے کر میں قیامت کے دن حاضر ہوں گا میں حساب کیسے دوں گا یہ کہنے کے بعد سر سے امامہ اتارا اور رونے لگے بہت روئے اتنا روئے کہ بھی ہوش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا نہیں ہوش میں آئے پھر رونے لگے اور روتے روتے ان کا انتقال ہو گیا یہ دیکھیں اللہ کے نیک بندے اپنا حساب کتاب کرتے تھے ہم بزنس پارٹنر کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں ہم اپنے ملازمین کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں دگر دنیاوی معاملات کے حساب کتاب کرتے ہیں گھر کے خرچے کا حساب کتاب کرتے ہیں اللہ کے بندے اپنا حساب تو کر تو انہیں کیا کمایا کیا کھویا پورا سال گزرنے والا ہے کیا نیکی کی کیا بدی کی آگے کے لیے کیا بھیجا وَالْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قُدَّمَتْ لِغُدْ ہر انسان ہر نفس سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے آگے کے لیے کیا بھیجا ابھی موت واقع ہوگی ابھی میں نے قبر میں جانا ہے ابھی قیامت قائم ہوگی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کوئی جہنم میں جائے گا کوئی جنت میں جائے گا غورت و کر تو نے کیا عمل کی قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے تو کیا کہا گیا کہ دوسروں کے راستے پر نہ چلو ہمیں ہمارا رب فرما رہا ہے دوسروں کے راستے کون سے ہیں جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ دوسرا راستہ ہے یہ یہودیت والا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے جو عیسائیت والا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے کسی کافر کا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے اسلام کے خلاف چلیں گے تو یہ دوسرا راستہ ہے ہم نے سیدھا راستہ چلنا ہے سیدھا راستہ جو میرے آکھا علیہ السلام کی طرف لے کے جاتا ہے ان سے ان کے رب کی طرف لے کر جاتا ہے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے امن کی طرف لے کر جاتا ہے راحت کی طرف لے کر جاتا ہے سکون کی طرف لے کر جاتا ہے